اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رخ نمائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا شہید زلفقار علی بٹو میڈیکل یونورسٹی نے فیڈرل میڈیکل انڈینٹل کالیج کے دوہزر انیس داخلوں کا اشتہار جاری کر دیا ہے تمام تفصیل آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائے گی ویڈیو بہت قیمتی ہے انٹر دیکھئے گا اور دوستوں کے ساتھ ض داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے دوہزر انیس بیس کے ایم بی بیس سیشن کے لیے ٹوٹل وان ہنڈیڈ سیٹس ہیں اور اس کے لیے جو بیسک الیجیویلٹی کرائیریا ہے پورے پاکستان سے بچے یہاں اپلائی کر سکتے ہیں ہر علاقے کا یہاں پر کوٹا ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایف ایسی میں آپ کے ستر فیصد نمبر ہوں اگر آپ نے کوئی فارن کوالیفیکشن کی ہے تو اس کے اندر بھی آپ کے کم از کم ستر فیصد نمبر ہوں آئی بی سی دوستو یہاں پر کم از کم میڈیکل انٹری ٹیسٹ میں آپ کے ساٹھ فیصد نمبر ہیں تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں دوستو میں سے ایک سو بیس سے زیادہ والا بچہ اپلائی کرے گا ایک سو بیس سے کم والے یہاں پر اپلائی نہیں کریں گے جو میڈیکل انٹری ٹیسٹ یہاں قابلے قبول ہیں ان میں زلفکار علی بھوٹو کا اپنا ٹیسٹ یو اچس لاہور کا ٹیسٹ لیاقت یونیورسٹی یا میڈیکل انڈ ہیلتھ سائنسز کا ٹیسٹ بولان یونیورس کر سکتے ہیں جو بچے کوٹا بیس پر اپلائی کریں گے جیسے کہ ڈیسیبل کوٹا ہے یا اس کے علاوہ فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز کا ہے تو ان کو اپنے اپنے علاقے کے سیٹیفیکیٹ دینے ہوں گے دو میسائل سیٹیفیکیٹ آپ کو دینا ہوگا اور اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ آپ کا اگریگیٹ نکلے گا جیسے باقی صوبوں کا ہے 50% ایفیسے 50% میڈیکل انٹری ٹیسٹ ریجسٹریشن اس کے لیے 23 ستمبر سے شروع ہوگی اور آن لائن ریجسٹ سات اکتوبر کو کلوز ہو جائے گی دوستو اس کے بعد آپ کو ایک سٹیپ ہوگا جس کو ہارڈ کاپی آپ نے ٹی سی ایس کرنے ہوں گی مینوال فارم سمیٹ کرنے ہوں گے اس کے لیے ڈیٹ ہے نو اکتوبر کی یعنی دو دن کا مزید آپ کو ٹائم دیا جائے گا سات اکتوبر تک آپ نے آن لائن اپلائی کر لینا ہے کیسے اپلائی کرنا ہے آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں پہلی میرٹ لسٹ بائیس اکتوبر کو جاری ہوگی جو ڈاکومنٹس آپ کو ضرورت ہ ہوں گے اپلائی کرتے وقت جنہی کی جب آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان کو ٹی سی ایس کرنا ہے تو اس کے اندر ایک عدد اٹیسٹڈ کاپی آپ کے میٹرک سرٹیفیکیٹ کی ایک عدد اٹیسٹڈ کاپی آپ کے ٹرانسکریپٹ کی اگر آپ کی کوئی فارن ڈگری ہے تو اس کے علاوہ ایک عدد اٹیسٹڈ کاپی آپ کے میڈیکل اینٹری ٹیسٹ کی وہ یا تو ظلفکار علی بھوٹو کا ٹیسٹ ہو یا یو ایجس لمز بلان یونیورسٹی کی ایم کی آپ کے فادر یا گارڈین کے سین آئی سی کی ایک عدد اٹیسٹڈ کاپی ایک عدد پاسپورٹس ہے آپ کی پکچر ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک عدد اٹیسٹڈ کاپی حافظ قرآن سرٹیفیکیٹ کی جو کہ ریجسٹرڈ مدرسہ سے جاری کیا ہوا ہو ان طلبہ کے لیے جو حافظ قرآن کے لیے کلیم کرنا چاہتے ہیں دوستو اس کے علاوہ جو منڈیٹری ڈاکومنٹس ہیں ان میں یہ ہے کہ آپ اگر ڈیسیبل سیٹ پ سرٹیفیکیٹ آپ کو دینا ہوگا جو کہ سرکاری ہسپیٹل سے بنوانا ہے جس میں آپ کی نیچر آف ڈیسیبلٹی منشن ہونی چاہیے اگر آپ فیڈرل گورنمنٹ کے ملازم ہیں آپ کے والد یا سرپرس تو آپ کو فیڈرل گورنمنٹ کا سرٹیفیکیٹ دینا ہوگا اب آپ کو بتا دیتے ہیں سیٹس کی تعداد اوپن میرٹ کی ٹوٹل چھے سیٹے ہیں پنجاب کی اٹھتی سیٹے ہیں سندھ رورل کی نو ہے سندھ اربن کی چھے سیٹے ہیں کیپکے کی نو سیٹے ہیں بل دو اسلامباد کے دو مثال والوں کی دس سیٹے ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائیز کی نو سیٹے ہیں ڈیسیبل سٹوڈنٹس کی دو سیٹے ہیں دوستو اپلائی کرنے کا پروسس بلکل سمپل ہے زلفقار علی بھٹو کی ویب سائٹ www.szabmu.edu.pk کے اوپر آپ کو لنک مل جائے گا یاد رہے کہ یہ لنک آپ کو ملے گا تو کب ملے گا 23 ستمبر کو ملے گا 23 ستمبر سے پہلے آپ نے اپلائی نہیں کرنا ہرگز بھی 23 ستمبر کو 9 وجہ یہ لنک ایکٹیو ہو جائ گا ویب سائٹ پہ اور آپ نے ایڈمیشن سیکشن میں جا کے اون لائن وہاں پر سب سے پہلے آپ کے پاس ایک اپنی ای میل آئی ڈی ہونی چاہیے آپ کا سین آئی سی نمبر ہونا چاہیے آپ وہاں پر اپنا ای میل ایڈریس انٹر کریں گے اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ آپ کے ای میل پر ایک لنک بھیجا جائے گا اس کے ذریعے آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کر لیں گے جب آپ اپنا اکاؤنٹ کریٹ کریں گے تو آپ نے وہاں پر اپنا اپلیکیشن فارم فیل کرنا ہے اون لائن اپلیکیشن فارم فیل کرنے کی آخری تاریخ ہے سات اکتوبر دوہذر انیس کو چار بجے تک آپ اون لائن اپلیکیشن فارم فیل کریں گے اس کے اندر اپنے ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں گے اپنی تصویر اپلوڈ کریں گے اپنے جو ڈیٹا ہے وہ اپنا انٹر کریں گے اپنا ایڈریس فون نمبر اپنے نمبر مارکس وغیرہ انٹر کریں گے اس کے بعد دوستو آپ نے اس کو احتیاط سے سمیٹ کرنا ہے کیونکہ اگر آپ ایک دفع سمیٹ کر دیں گے تو کوئی آپ چینجنگ نہیں کر سکے کہ کوئی غلطی نہ ہونے پایا آپ سے اس کے بعد آپ کو یہ دیکھ لیں کہ جب آپ سمیٹ کریں گے اس کے بعد آپ نے اس کا پرنٹ لے لینا ہے پرنٹ لینے کے بعد آپ نے اس کے اوپر سگنیچر کرنے ہیں اپنے پیرنٹ یا سرپرس سے سگنیچر کروانے ہیں یہ لازمی ہوں گے کسی قسم کی کٹنگ ایریزنگ وغیرہ آپ نے فارم پر بلکل نہیں کرنی ورنہ فارم ریجیکٹ ہو جائے گا فارم پرنٹ کر لینے کے بعد آپ نے فیز جمع کر سکتے ہیں ان فیور آپ ذرفقار علی بھٹو میڈیکل یونسٹی اسلامباد نٹین نمبر نوٹ کر لیں فیز جو ہے وہ نون ری فنڈیول نون ایڈیسٹیبل ہوگی یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد آپ نے اس فارم کا پرنٹ لے لیا فیز بھی جمع کرا دی اب آپ نے جو میں نے اوپر آپ کو ڈاکومنٹس بتائی ہیں یہ تمام ڈاکومنٹس آپ نے اٹیچ کرنے ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کے بعد آپ نے ان تمام چیزوں کو ٹی سی ایس کے ذریعے یا پاکستان پوسٹ کے ذریعے کوریئ کے ذریعے بھیجوا دینا ہے اس ایڈریس پہ ایڈریس نوٹ کر لیں ایڈمیشن اینڈ ریجسٹریشن ڈیپارٹمنٹ ریجسٹرار آفیس شہید زلفقار علی بھٹو میڈیکل یونسٹی پیمز سیکٹر جی ایٹ تھری اسلامباد پاکستان چار بجے تک نو اکتوبر دوہزار انیس کو آپ کے ڈاکومنٹس پہنچ جانے چاہیے یعنی آپ کوشش کریں کہ نو اکتوبر سے پہلے ہی پہنچ جائیں تو اچھا ہے آخری دن ویسے بھی پرابلم ہو جاتے ہیں بچوں کے ساتھ دوستو ایک بات جو سب سے اہم ہے آپ نے جو ڈاکومنٹس اٹیسٹ کرانے ہیں وہ کسی سیونٹین گریڈ کے سرکاری آفیسر سے کروانے ہیں جس کے اوپر اس کا نام اس کی سٹیمپ اور اس کی ڈیزگنیشن وہ کہاں پر نوکری کر رہا ہے کرنٹ پلیس آف ڈیوٹی منشن ہونی چاہیے اگر آپ اٹیسٹ نہیں کروائیں گے یا کسی قسم کی غلط انفرمیشن دیں گے تو آپ کا فارم بھی ریجیکٹ ہو جائے گا اور آپ نااہل ہو جائ دیں گے دوستو یہاں پر کونٹیکٹ ڈیٹیلز آپ دیکھ سکتے ہیں زلفقار علی بیٹو میڈیکل اینورسٹی کے ویب سائٹ کا لنک آپ کو ویڈیو کے نیچے ملے گا ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس ایکشن میں مزید کچھ پوچھنا چاہتے ہیں پوچھ سکتے ہیں دوستو اپنا رکھئے کا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ